اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست کارٹ کالر کی ویڈیو لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان ہے اسے بنانا اور بہت ہی ایزی ویسے میں آپ کو سکھاؤں گی اور یہ میں چھ سال کی بچی کا بنا رہی ہوں تو میں نے یہاں پر اس کا ڈیپ اور ویٹھ میں تین انچ رکھا ہے اوپر سے گلہ جس پہ ہم نے کارٹ لگانا ہے اور نیچے سے جو ہے کارٹ کالر بنے گا تو گلہ جو ہے وہ نیچے کی طرف بھی جو ہے وہ کھولے گا تو اس لئے اپنے حساب سے جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا آپ کر سکتے ہیں بڑے اگر آپ کسی بڑی کمیز پر بنا رہے ہیں تو آپ اسے چار انچ یا ساڑھے تین انچ بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے ڈبل فیبرک اوپر رکھا ہے شرٹ کے اور نیچے کی طرف جو ہے وہ یہ فیسنگ جائے گی اور اندر کی طرف جو ہے یہ فولڈ ہوگا تو یہ دیکھیں گلہ جو ہے میں نے کٹ کر لیا ہے تو یہاں پر جو میں نے فیبرک رکھا تھا اس کو بھی جو ہے سائٹ سے اس طرح سے کٹ کر لوں گی اور یہ جو ہے ہم اندر کی طرف فولڈ کریں گے یہ کارٹ کالر جو ہے میں آپ کو پائپنگ کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پائپنگ کے ساتھ آپ اسے یونی فارم پر یا کسی بھی ڈریسز پر یا نائٹ سوٹ پر بھی جو ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی پیارا جو ہے یہ لگے گا تو یہ دیکھیں یہاں پر میں دوری پائپنگ کر رہی ہوں سب سے پہلے یہاں پر جو ہے میں نے پریسنگ فیٹ جو ہے وہ چینز کیا ہے اے ون سائٹ جو ہے میں نے لگایا ہے جو دوری پائپنگ کے لیے ہم لوگ لگاتے ہیں تو یہاں پر سکن کلر کا میں فیبرک اس کے ساتھ یوز کر رہی ہوں اور جو مارکٹ سے ڈوری ملتی ہے پائپنگ بنانے کے لیے وہ والی ڈوری جو ہے اس میں میں نے یوز کی ہے تو اس طرح سے فیبرک کے اندر ڈوری کو رکھیں گے اور اوپر جو ہے سلائل لگاتے جائیں گے اور جتنا بھی آپ کوٹ کالر جو ہے نکالنا چاہتے ہیں وہاں تک جو ہے آپ اسے ڈوری پائپنگ کو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو میں یہاں پر آلموسٹ دو انچ کا جو ہے یہاں پر بنا رہی ہوں کوٹ کالر تو وہاں تک جو ہے میں روری پائپنگ لگاؤں گی تو باقی جو ہے کٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو کورنر تھا اس پر ہلکا سا جو ہے میں نے کٹ لگا لیا ہے تاکہ جو دوسرا فیبرک اس کے اوپر ہم لگائیں گے وہ لگانا جو ہے وہ ایزی ہو جائے تو جو ہم نے فیبرک کٹ کیا تھا اس کو جو ہے اسی سٹیچنگ سے جو ہے دوبارہ سے رکھتے ہوئے اسی سلائل کے اوپر جو ہے سلائل لگاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو الٹا کر لیں گے اور بہت ہی زبردست جو ہے ہماری پائپنگ بنی ہے اور کوٹ کالر جو ہے بہت ہی زبردست جو ہے وہ بنا ہے اسی طرح سے جو ہے میں دوسری سائیڈ پر بھی لگا لوں گی اور جو بیک پر ہم نے کپڑا فولڈ کیا تھا اس کو جو ہے میں سلائل لگا لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے پریس کر لوں گی تو یہ دیکھیں اب شولڈر جو ہے اس کو بھی ہم جوڑ لیتے ہیں فرنٹ اور بیک کے شولڈرز لیں گے اور ان کو آپس میں جو ہے وہ ہم جوڑ لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری نیک لائن جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اب یہاں سے رکھتے ہوئے ہم اس کو میئر کر لیں گے کہ ہم نے کالر جو ہے اوپر کتنے انچ کا جو ہے وہ لگانا ہے تو یہ دیکھیں اس کا کالر جو ہے وہ گیارہ انچ کا آرہا ہے تو ہم گیارہ انچ کا کالر کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو ہے فیبرک لیا ہے یہ بارہ انچ کا ہے تو اس میں جو ہے وہ سویمنگ آلاؤنس جو سلائی ہے وہ بھی اس کے اندر ہی ایڈ ہے نیچے سے جو ہے ایک انچ کا مارک کرتے ہوئے یہاں پر میں ایک مارک لگا لوں گی اور اس کو جو ہے ہم کٹ کر لیں گے یہاں پر جو ہے میں سنگل فیبرک کٹ کر رہی ہوں ہم نے جو ہے ڈبل فیبرک لینا ہے اور اس کو جو ہے ڈبل کو ہی کٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں اسی طرح کا ایک اور پیس میں کٹ کر لوں گی اور یہاں پر جو ہے ہم کولر کے اوپر بھی پائپنگ لگائیں گے تو یہ دیکھیں کورنر پر جو ہے میں نے یہاں پر کٹ لگا لیا ہے اور اسی طرح سے جو ہے دوسرا فیبرک اس کے نیچے رکھا ہے میں نے دوبارہ سے اسی پائپنگ کی سلائی کے اوپر جو ہے ہم سلائی لگاتے جائیں گے اور ہمارا کولر جو ہے وہ رڈی ہو جائے گا اس کو اچھی طرح سے جو ہے ہم پریس کر لیں گے یہ دیکھیں سیدھا کرنے کے بعد میں نے اسے پریس کر لیا ہے اور جو ہمارا شرٹ ہے اس کے سینٹر سے رکھتے ہوئے میں اس کو سلائی لگاؤں گی اور کولر کو جو ہے اٹیچ کریں گے سینٹر سے رکھنے سے جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارا کولر دونوں سائیڈوں سے جو ہے ایکوال آتا ہے کسی کسی سائیڈ سے بڑا یا کسی سائیڈ سے جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا تو یہاں پر جو ہے ایک سلائی کے ذریعے میں اس کولر کو اٹیچ کروں گی آپ چاہیں تو اس کے اوپر دو سلائییں بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر اسی طرح سے جو ہے دوسری سائیڈ پر بھی میں اسی طرح سے کولر کو اٹیچ کر لوں گی تو یہ دیکھیں کولر کو میں نے اٹیچ کر لیا ہے تو یہ والا جو فیبرک ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر سلائی بھی لگا سکتے ہیں یا آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں میں جو ہے اس کے اوپر ترپائی کروں گی اس طرح سے بہت ہی فینش ٹچ آئے گا اس میں تو ترپائی کرنے کے بعد میں اس کو پریس کر لوں گے اچھے طریقے سے اور ہمارا کورٹ کالر جو ہے وہ ریڈی ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نیٹ بن کے جو ہے یہ تیار ہوا ہے آپ چاہیں تو اسے یونی فارم پر اپنے ڈریسز پر اپنے پرنٹ سوٹوں پر جو ہے اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور ڈوری پائپنگ کے ساتھ بہت ہی زبردست جو ہے وہ لگ رہا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ